موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ میں ہوں پرفیشنل سٹالجر نئیو پرمان صدیقی یہ بھی ایک جیمنیز والوں کے لیے کیسا رہے گا چودہ فیبری سے لے کے بیس فیبری دو ہزار بائیس تک ہی میں بات کرنے جا رہا ہوں اور جن کو اپنی ڈیٹو برت نہیں معلوم وہ اپنے نام کے پہلے الفہ بیٹ سے بھی جان سکتے ہیں کیا آپ جیمنیز تو نہیں ہیں اگر آپ کے نام کے پہلے الفہ بیٹ کاف اور کاف سے شروع ہوتے ہیں تو آپ بھی جیمنیز ہیں اگر آپ میرے چینل پر نہیں ہیں تو آپ سے گزارش ہے چینل کو سسکرائب کرنے ساتھ ہی بیل آئٹن کو پوش کر دیں تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے ویڈیو کو شیئر لائک کامن لازمی کریں تاکہ ہماری ٹیم کی حوصلہ افضائی ہو سکے جیمنیز والوں کے زائچے کے ایٹھ ہاؤس میں ان کا حاکف سارا مرکری ہے اور مرکری جو ہے وہ زائچے کے نائندھ ہاؤس میں پندرہ فیبری کو جا رہا ہے جس کی وجہ سے جیمنیز والوں کی قسمت ان کا ساتھ دیتی بھی نظر آ رہی ہے ان کے ہر معاملے میں بہتری آتی بھی نظر آ رہی ہے مرکری کے زائچے کے نائندھ ہاؤس میں جانے کی وجہ سے یہ زائچے کے فسٹ ہاؤس کو بھی اچھی نظر سے دیکھے گا زائچے کے فائیو ہاؤس کو بھی اچھی نظر سے دیکھے گا یہ آپ کی زندگی میں بہتری لے کے آئے گا آپ کے رکے ہوئے کاموں میں بہتری آئے گی خاص طور پر آپ کی قسمت بھی ساتھ دیتی ہوئے نظر آئے گی اگر آپ ابراد ٹریول کرنا چاہتے ہیں تو ایک بہتر موقع فرام ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے آلہ تلیم کے حوالے سے بھی یہ وقت آپ کے لئے بہت زیادہ بہتر ثابت ہوگا اس لئے کہ پندرہ فیبری کے بعد سے جمنس والوں کے حالات میں بہت زبدست تبدیلی آ رہی ہے اور یہ تبدیلی مصبت آ رہی ہے اس لئے کہ آپ کے زائچے کے تین تھاؤس کے اندر بھی سورج پورے ایک سال کے بعد یہاں پر آ رہا ہے اور یہ اٹھارہ فیبری کو آ رہا ہے تو اس نے ایک مہینہ آپ کے زائچے کے دسمیں ہاؤس میں رہنا ہے زائچے کے یہ سیکنڈ ہاؤس کو بھی اچھی نظر سے دیکھے گا زائچے کے سکس ہاؤس کو بھی اچھی نظر سے دیکھے گا مالی معاملات میں بھی بہتری لے کے آئے گا آپ کے روزگار کے معاملات اور صحت کے معاملات میں بھی بہتری لے کے آئے گا صورت جب آپ کے ذائچہ کے دسویں خاہوس میں آئے گا اٹھارہ فیبری کو البتہ یہ آپ کے ریلیشن کے معاملات میں بھی بہتری لے کے آئے گا اس لیے کہ یہ آپ کے ذائچہ کے تھرڈ ہاؤس کا حاکم ستارہ ہے ویسے تو اس ویک کے اندر جو فل مون ہوگا وہ ذائچہ کے تھرڈ ہاؤس میں ہوگا جس کی وجہ سے کئی جیمنس والے ریلیشن کے معاملات میں جذباتی بھی ہوتے ہوئے نظر آئیں گے ایڈیوکیشن کے حوالے سے اس ویک کے اندر بہتری بھی آتی بھی نظر آ رہی ہے لیکن آپ کو ذرا تھوڑی بہت سٹرگل بھی کرنی پڑے گی اس لیے کہ جہاں پر بہتری آ رہی ہے وہیں پر یہاں پر فل مون ہونے کی وجہ سے اگر آپ نے کسی چیز کو بھی نظر انداز کیا تو آپ کی ایڈیوکیشن کے اوپر کوئی نہ کوئی فرق بھی پڑ سکتا ہے البتہ مجموعی صورتحال کے لیاظ سے آپ کے ذائچے میں بہتری آ رہی ہے آپ کی زندگی اب ایک بہتری کی طرف جاتی بھی نظر آ رہی ہے البتہ اگر آپ شادی یا رشتے کی وجہ سے پریشان ہیں تو مرکری کے سائچے کے نائند ہاؤس میں آنے کی وجہ سے شادی اور رشتے کے معاملات میں بھی بہتری آتی بھی نظر آ رہی ہے بہتر سبب بنتا وہاں نظر آئے گا امید یہ کرتا ہوں میری یہ ویڈیو آپ لوگوں کو بہت پسند ہوئی ہوگی میری اس ویڈیو کو شیئر لائک کمنٹ اور میرے کنیل کو سسکرائب کنا نہ بھولیے گا موسیقی موسیقی